السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسمس کلنری ڈیلائٹ اور آج اسمس کلنری ڈیلائٹ میں ہم بنانے جا رہے ہیں جی بہت ہی شاندار بہت ہی آسان لاہوری ملائی چنے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کرنے کے بعد جو ہے مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی ہے تو آئیے ریسپی کی طرف چلتے ریسپی کے لیے انگریڈنٹ جو میں نے لیے تھے جو مین انگریڈنٹ ہے جی چنے سف چنے وہ تھے ایک کیجی اور ان کو جو ہے وہ رات میں میں نے بھگو دیا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں چاہیے مسور کی دال لال دال وہ میں نے لی تھی تقریباً ایک چوتھائی کپ یا تین مٹھی ہیں ان کو جو ہے وہ آپ اس کو بھی ساتھ ہی بھگو دیجئے چنوں کے اور میں نے چنے جو ہے وہ انسٹنٹ پاٹ میں ان کو گلایا تھا آپ جو ہے وہ پریشر ککر میں گلا لیجئے آپ کی مرضی ہے اس کو جو ہے وہ میں نے ڈال دیا تھا پانی کے ساتھ ہی اس کے آہ کنٹینر میں اور ساتھ میں جی ساتھ ہی میں نے مسور کی دال بھی شامل کر دی تھی اس کے چنوں کے ساتھ ہی اور اس میں جو ہے آہ ہمیں ساتھ چاہیے میں نے شامل کیا تھا جی ایک ٹی سپون بیکنگ سوڈا وہ شامل کر دیا تھا آہ اس میں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے تھوڑا سا نمک شامل کر دیا تھا یہ شامل کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کی سیٹنگ ملٹی کرین پر لگا کے اس کو جو ہے وہ چلا دیا تھا اس کے بعد ہمیں چاہیے مسالہ بنانے کے لیجی ایک انین صرف بڑا اوملیٹ والا چاپ کر لیں بلیک پیپر جو ہے ون ٹی سپون جو ہے وہ گرائنڈ کر لیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے جنجر گالک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون کے برابر ہری مرچوں کا پیسٹ بنا لیں چھے سے ساتھ ہری مرچیں لینے اور اس کا پیسٹ بنا لیجیے اس کے علاوہ ہمیں ثابت کر مسالہ چاہیے وہ لے لیجیے اور مسالہ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک پاٹ میں جو ہے وہ آئلیں لیجیے تقریباً تین چوتہ ہی کپ اس کو آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں جو یہ پیاز ہے ہمارا جو کہ ہم نے اوملیٹ کٹ کیا ہوئے یہ چاپ کیا ہوئے اس کو ہم ڈالیں گے اور اس کو جو ہے وہ ہم فرائے کریں گے اس میں پیاز کو جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے بس جب یہ آپ کا پیاز جو ہے وہ پنک سے تھوڑا سا براؤن کی طرف جائے گا جب تو تب جو ہے وہ ہم اس میں اپنے باقی کے مسالے جو ہیں وہ ان کو شامل کرنا شروع کر دیں گے اس میں ہم شامل کریں گے سب سے پہلے جنجر کالک کا پیسٹ اس کو شامل کر کے ہم اس مسالے کو تھوڑا سا بھونیں گے اور جب جنجر کالک کا پیسٹ تھوڑا سا بھون جائے گا تو اس کے اندر ہم شامل کریں گے جی اپنے ثابت کرم سال ہے اس میں میں نے تھوڑے سے جو کالی مرچے ہوتی ہیں اس کو نا تھوڑا مٹا مٹا کوٹ لیا تھا اور اس کو بھی شامل کر لیا تھا تقریبا آپ ہاف ٹی سپون سمجھ لیں کہ ان کو کوٹا تھا اور اس کو اس میں شامل کر لیا تھا اور اس مسالے کو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے بھون لیا تھا اس کے بعد اس میں شامل کریں گے جی گرین چلیز کا پیسٹ وہ شامل کر کے اور اس کو جو ہے وہ ہم بھون لیں گے اس کے ساتھ اس کی بھونائی کر لیں گے اس میں کوئی بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ کرنے کی ضویعت نہیں ہے بس یہ مسالہ بھونیں گے ہم اور پھر جو ہے وہ ہم اس میں چنے شامل کریں گے اب اس میں ہم شامل کریں گے زیرہ اور سوکھا دینیے کا پاودر یہ دونوں چیزیں شامل کریں گے اور ان کو اچھی طرح اس کی بھنائی کریں گے مسالے کی اس کو بھون لیں گے پیاز بہت زیادہ شامل نہیں کریں گے تاکہ ہمارا جو سالن ہے وہ بہت میٹھا نہ ہو جائے ایک پیاز جو ہے وہ اس میں شامل ہے ساتھ ساتھ تھوڑا پانی شامل کرتے جائیں گے تاکہ جو ہم مسالے شامل کر رہے ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ جل نہ جائیں اس کے بعد ہم اس میں اپنے ڈرائی سپائسز شامل کریں گے جس میں ہیں نمک لال مرچ اور حلدی اس کو حسب زائقہ شامل کیجئے مرچوں کا خیال رکھئے کہ مرچیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تیز نہ ہو جائیں کیونکہ اس میں ہم نے کالی مرچیں بھی شامل کرنی ہے اس میں ہم نے ہری مرچیں بھی شامل کر رہے ہیں اور اس میں ہم جو ہیں وہ لال مرچیں بھی شامل کر رہے ہیں رکھیں کہ لال مرچیں جو ہیں وہ ہم دھیان سے ڈالیں نمک جو ہے وہ ہسپے سائیکہ ہے اور ہلدی جو ہے اس میں وہ تقریباً میں نے ہاف ٹی سپون ڈالی تھی نمک پانی جو ہے وہ ساتھ ساتھ شامل کرتے رہیں گے بھونتے ہوئے تاکہ مسالے جو ہے وہ ہمارے جل نہ جائیں اس کو جو ہے وہ ہم مسالے کی بھنائی کرتے رہیں گے اور جب ہمارا مسالہ اچھا سب بھون جائے گا تو تب ہم جو ہے وہ اس میں اپنے چنے شامل کریں گے جب ہمارا مسالہ یہاں پہ بھون جائے گا تو پھر جو کالی مرچے میں نے آپ کو دکھائی تھی شروع میں ثابت ثابت ون ٹی سپون کے برابر اس کو ہم پیس لیں گے اور وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی تھوڑا سا پانی بھی شامل کریں گے اور ساتھ اس کو جو ہے وہ ہم اچھے سے بھون لیں گے جب مسالہ ہمارا اچھا سب بھون جائے اور ہمیں لگے کہ تیل جو ہے وہ مسالے سے الگ ہو گئے اور اب ready ہو گئے اس موقع پہ تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ ہم اپنے ابلے و چنے اور جو دال ہے ہماری اس کو ہم شامل کریں گے کیونکہ اس کو ہم نے instant پورٹ میں اوبالنے کے لئے رکھا تھا اور وہ جو ہے وہ ہمارے ابل چکے ہیں اور یہاں پہ مسالہ بھی آپ دیکھئے کہ جو ہے وہ بالکل ready ہو چکا ہو ہے تو یہاں پہ ہم ابلے و چنے جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے ابھی ہم اس کا پانی ہم پہ شامل نہیں کریں گے ابلےوے چنوں کو ہم پہلے اس میں شامل کریں گے اس مسالے کے ساتھ تھوڑا سا بھونیں گے اور پھر یہ انہی ابلےوے چنوں کا جو پانی ہوگا وہ اس میں ہم شامل کر کے اس کو پکائیں گے ان چنوں کو اور جو دال ہم نے اس کے ساتھ ابالی تھی اس کو ہم اس مسالے کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سا بھون لیں گے اور جب یہ اس کے ساتھ اچھا سا بھون جائے اس کے بعد ہم اس میں پانی جو ہے وہ شامل کر دیں گے اب آپ نے پانی شامل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ ان چنوں کو جو ہے وہ کم از کم دو گھنٹے تک جو ہے وہ پکانا ہے پانی ہم نے یہی چنوں کا جو بلاوہ پانی تھا یہی شامل کیا اور ایکسرا پانی آپ کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہی پانی شامل کرنے کے بعد جو ہے اس میں چمچ لائیے اور اس کے بعد اس کو ڈھک کے چاہے گھڑی سے دیکھ کے آپ اس کو دو گھنٹے دھائی گھنٹے تک جو ہے وہ بالکل پکنے دیں کھل جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ دو گھنٹے کے بعد جب ڈھکن اٹھائیں گے تو یہ چنے بلکل تیار ہوں گے اور اچھے گاڑے جو ہیں وہ چنے جو ہے وہ بلکل ملائی نرم جو چنے ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ تیار ہوں گے اس موقع پہ چنے بھی بھون چکے ہیں مسالہ بھی ریڈی ہو گیا وہ ہمارا تو ہم اس کو جو ہے وہ ڈھکے رکھ دیں گے اور بلکل دو گھنٹے کے بعد جو ہے ہم چک کریں گے چنے جو ہے وہ ہمارے ہمارا سالن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہوگا یہ سٹیپ بلکل آپ کی مرضی ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ چنوں کو جب ہم سرف کریں تو اس کے اوپر تھوڑا سا تڑکہ لگاوا ہو تو چنوں پہ تڑکہ لگانے کے لئے سمپل کچھ بھی نہیں ہے میں پیاس کو جو ہے وہ اچھے سے تیل میں جو ہے وہ فرائے کر کے تھوڑا سا گولڈن کر لیتی ہوں اور اس میں زیرہ لگا کے تھوڑی سی لال مرچے بھی ڈالتی ہوں ثابت لال مرچے اس کا تڑکہ لگا دیجئے اور پھر اس کو جو ہے وہ دم پہ رکھ دیجئے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سرف کرتی ہوں ابلے ہوئے انڈوں کے ساتھ اور یقین جانے بہت مزے کہ جو ہیں وہ چنے بنتے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا ٹرائے کرنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی میں نے ان کو جو ہے وہ گھر میں خمیری نان جو ہے وہ بنا کے اس کے ساتھ سرف کیا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویک میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ